بلکم سٹوڈنٹس ان گورنٹ سکول لیسن کے پیکے آپ کو گورنٹ سکول لیسن کے پیکے میں ہشامدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیوند کلاس کی انگلیش کے سیکنڈ چپٹر کو کنٹینیو کر رہے ہیں ٹرانسیشن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم سیکنڈ چپٹر کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ہمارا سیکنڈ چپٹر ہے دخیبر پاس درے حیبر ہمارا سیکنڈ چپٹر کی ٹرانسیشن کے بعد درے حیبر کے بارے میں کافی انفرمیشن مل چکی ہوں گی اور آپ کو درے کا کانسیٹ بھی اچھی سمجھا گیا ہوگا ہمارا پہلا قویشن ہے آپ درے حیبر کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمارا انسر ہے درے حیبر پاس is the most important mountain pass درے حیبر سب سے اہم پہاڑی درہ ہے connecting پاکستان with اخوانستان and other centralization countries جو پاکستان کو اخوانستان اور دوسری وستی اشیائی ممالک کے ساتھ ملاتا ہے آپ کو یاد ہوگا وستی اشیائی ممالک میں کون تنسیری ریاستیں آتی ہیں تاجکستان وزباکستان کرہیزستان آزربی جان جیسی ممالک وستی اشیائی ممالک میں شامل ہیں پہلے یہ سویت یونین کے انڈر آتی تھی ہے لیکن یہ اب یہ ازاد ہوکے خود مختیار ریاستیں بن چکی ہیں ہمارا نیکس قویسٹن ہے what is length and width طافتہ حیبر پاس درے حیبر کی لمبائی اور چڑائی کتنی ہیں چڑائی آپ کو پتا ہے کہ بدلتی رہتی ہے لمبائی تو اشیاء لے مقصود ہوتی ہے لیکن چڑائی کو ہم مید فکس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی مقام پہ اگر کم ہے تو کسی مقام پہ زیادہ ہوگی تمہارا انسر ہے درے کی لمبائی تری پنک کلومیٹر ہے اور چڑائی تین سے ایک سو سینتیس میٹر کے درمیان بدلتی رہتی ہے کسی مقام پہ تین میٹر ہے تو کسی مقام پہ چھ میٹر ہوگی کسی مقام پہ لیکن اور کسی سب سے زیادہ ایک سو سینتیس میٹر ہوگی ہمارا نیکس کسٹن ہے درہ حیبر کون کون سی ممالک کو آپس میں ملاتا ہے ہمارا انسر ہے درہ حیبر پاکستان کو اخوانستان اور وسیعی ممالک کے ساتھ ملاتا ہے وسیعی ممالک میں آپ جانتے ہیں تاجکستان، ازباکستان، کرہزستان اور آزبائی جان جیسے ممالک شامل ہیں درہ حیبر پاکستان دیو سٹوٹنٹز مارا نیکس کسٹن ہے کسٹن نمبر فور ہاو دیکھتے انسینٹ میرچنٹس تریول تھوڈا پاس اور کسے پیوڈے تھے کدیم زبانے میں جو پرانے تاجر تھے وہ دری سے کیسے سفر کرتے تھے اور وہ اپنے ساتھ کیا لائے کرتے تھے اس کا انسر ہے تو دیم تاجر درے میں سے سفر کرتے ہوئے کافلوں کی صورت میں گزرا کرتے تھے اور وہ چین سے قیمتی مہنگا ریشن اور نازق اور قیمتی چینی مٹی کے برتن لائے کرتے تھے ہمارا نیکس قیسٹن ہے ہمارا یہ جو سلسلہ تھا وہ اپنے حتتام کو کیسے پہنچا ہمارا آنسر ہے ہمارا یہ باب چودر گرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی تخلیق کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا تو اس طرح سے برسر ہی پاکوہین کے لیے پاکستان کا بننا ایک نحمت ثابت ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ سلسلہ رک گیا ہے موسیقی 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 موسیقی